بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب عمران خان کی ابھی بڑی اہم جو سپریم کورٹ میں سمات ہے اس پہ میں آپ کو پوری تفصیل ابھی بتاتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم خبریں بھی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو تراسیمی کور کمانڈر فارمیشن کانفرنس میں بڑے اہم لعنات ہوئے اور نو مئی کے حوالے سے اس پہ آپ کو سمجھنے کی تفصیل سے مکمل تاکہ کیس سمجھ آئے آپ کو خان کی دو کیسے میں بریت بھی ہوئی اور کے پی میں تنظیم سازی کا نیا مرحلہ شروع ہو گیا علی امین گنڈا پور عمران خان کی رہائی کے لیے خالد خرشید اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر نئی لیول پہ لے کے جا رہے ہیں تحریکیں صاف انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کا آج معاملہ تھا وہ بھی الیکشن کمیشن کا وفتی دستیاب نہیں تھا ادائیں کیا تھی سوچ کیا تھا سٹائل کیا تھا قوم آج صرف عمران خان کا ذکر سننا چاہتی ہے اپنے محبوب کا ذکر سننا چاہتی ہے اس لئے میں خبروں کو کاٹتے ہوا سیدھا خان کے متعلق اور خان کے متعلق باتیں کرتے ہیں مجھے اکثر ایسے لگتا ہے میں آپ کو خبریں تجزیہ نہیں دے رہا آپ لوگ کوئی عاشق ہے اور میں آپ کو کسی معشور کی خبر دے رہا ہوں ایسے ہمتاں گوش ہو کر سنتے ہیں خان کے متعلق اور پھر کومنٹس کا ایک سمندر نیچے شروع ہوئے تھا ہے پاکستان کے قوم کا عشق کا واقعی لیول ہی اپنا ہے خان کی پیشی سے پہلے کہ میں تھوڑے سے واقعات اگر آپ کو بتاؤں آج تو سپریم کورٹ کو انہوں نے واقعی ایک قلعے میں بدلا ہوا تھا پولیس وکلا کی وردیوں میں خلائی مخلوق پورے سپریم کورٹ کو نامعلوم لوگوں نے گھیرا ہوا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی ایٹمی احساسوں کی حفاظت کر رہے تھے سارا علاقہ مقبوضہ کشمیر کا منظر پیش کر تلاشیاں چیزیں چیک کرنی اور ان احساسوں میں سب سے اہم احساسہ وہ سکرین تھی جس پہ نے عمران خان کی ویڈیو آنی تھی اس کو تو انہوں نے ایسے گھیرا ہوا تھا کہ جیسے کہ اس کا کوئی چھوٹا سا عقس کوئی چھوٹا سا نکل آئی کوئی چیز ایسی تھا دنیا کا کوئی پانچوہ بڑا ملک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک مضبوط ترین فوج طاقتوار عدالتیں اب ایک سکرین پر ایک تصویر کا اتنا خوف چالیس منٹ تک تو مقاعدہ بیس ہی ہوتی نہیں کہ لائف سماعت کرنی ہے یا نہیں کرنی بلاخر قاضی صاحب کے انصاف کی کمزور لاتیں ٹانگیں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکیں ایک درخواہ سپریم کے کوئٹ میں آئی اس نے بغیر ہی مسترد کر دی کہ نیف کیس کی سماعت لائف کرنی ہے یا نہیں اتر من اللہ صاحب کھڑے ہوئے نے کہا یہ سماعت لائف دکھائیں پہلے بھی ہم لائف کرتے رہے ہیں قاضی صاحب نے کہا نہیں اس کیس کی سماعت ہم لائف نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ عوام کی مفاد کا کیس نہیں ہے اتر من اللہ صاحب نے کہا کہ تاثر جائے گا عزالت ڈری ہوئی ہے آزاد نہیں ہے غیر جانبدار نہیں ہے چیمبر میں لے گے قاضی صاحب پانچوں کو ووٹنگ کروا دی چار جج ایک طرف اتر من اللہ ایک طرف یہ ایک طرف تھے کہ ہم عمران خان کو لائف نہیں دکھا سکتے اور ساتھ ہی پوری قوم کو یہ بتا بھی دیا کہ ہم واقع نہیں ہیں آزاد ہم غیر جانبدار نہیں ہیں یہ ورنہ روز کی جو سرکس آپ نے ٹنکی دیکھتے ہیں عدالت کی یہ اور معاملہ ہے یہ دوسری سماعت تھی جہاں عمران خان آئے اور سپریم کورٹ کے ججز کے پر جل گئے کمزور کندار کے نکلے اپنی شاہد ویڈیوز ہوگی فائلیں ہوگی یا خاندان ہے مجبور ہے بارال نیب تر عمیم کیس میں اس بینچ کے ٹوٹنے کا بھی امکان نظر آرد بارال بینچ تو بچ گیا عزت اور وقار ٹوٹ گیا جن کا پھر ایک دفعہ عمران خان کی ویڈیو کے دوران آج البتہ جو لائٹس کی انفرمیشن ہے کہ لائٹیں بڑی ٹھیک لگی تھی پچھلی سماعت میں خان نے پولیس افسران کو سمجھایا تو انتظامیہ کو یہ چیز سمجھ آگئی کہ لائٹ کتنی ضروری ہے عدالت کی سماعت میں بہت سارے لوگ یہ جانتے نہیں اچھا یہ ہو گیا کیس کیا یہ نیب تر عمیم کا کیس ہے کیا عمران خان نے عدالت میں کیا کیس کیا یہ تھوڑا سا بھی پتا ہونا چاہیے سب کو دیکھیں یہ نواز شریف کی جو بھی نائلی ختم ہوئی جو سزائیں ختم ہوئیں اس میں نیب سیکشن نو اے پانچ اس کو بدلا گیا یہ سیکشن نو اے پانچ آمدنی سے زیادہ اساسے بنانا پبلک آفس ہولڈر یعنی وزیراعظم ہوتے ہوئے جائدادیں اساسے بنانا بینامی جائدادیں پھر انہیں اپنی اولاد میں اساسوں کی مالیت آمدنوں سے مطابقت نہ رکھے انہیں ٹرانسفر کر دینا نوازشی صاحب کا کبھی باپ کسان کبھی بیٹا کسان کبھی خود بزنس مین بچوں کی جائدادیں نہیں پھر عرب پتی نکلتے ہیں کوئی لندن میں پراپٹی نہیں پھر پانچ بریازموں میں نکلاتی ہیں وہ اپنے والد کے خرچے پہ رہنے والی دنیا کے ملکوں میں جا کے سرزیری ہیں وہ آپ کو سارے معاملات ان کے پتہ ہیں اور یہ سب کچھ انہوں نے کمایا جب یہ حکومت حکومت سے آنے سے پہلے ان کی حالات دیکھیں ان کی احساسے دیکھیں اور حکومت میں آنے کے بعد ان کی احساسے دیکھیں سب کچھ ایون فیلڈ ریفرنس سے سب کچھ پتا جائے گا خیر اس ریفرنس سے انہیں بری کیا گیا فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت اس میں بھی ہوئی اپیل واپس لے لی تھی نیب نے اس میں یاد رکھے سلام بادائی کورٹ نے دس سال کی سزا پھر جو سنائی تھی وہ ماف ہوئی پھر اس میں مخصوص لوگوں کو شہباز شریف زرداری ان سب کو جتھا ہے جو پورا گیارہ سو عرب کے کیسز ماف ہوئے نواز شریف کی تو شاہ خانہ گاڑیوں سے لے کے ہر قسم کا کیس نیب نے جو چلائے سے ماف کیا گیا جس پہ بھی یوسف رضا گلانی نے زرداری کی قیر موجودگی میں چودہ دن کا ریمان چالے اس پہ کر کے خان کے خلاف سے مضبوط بھی کیا لیکن نیب کی طرف سے جو پروسیکیوٹر ہے مخدوم علی خان یہ اس کا دفاع کر رہے ہیں لیکن لوگ جانا چاہتے ہیں خان کیسا لگ رہا تھا کیونکہ بدبوزار تفن معاشرے میں تازہ ہوا کا جھونکے کی مانند گھٹا ٹوپ دھیرے میں میوسی کی کرن کی مانند دوستوں کے درمیان وجہ دوستی کی مانند آشکوں کے درمیان وجہ آشکی کی مانند کیچڑ میں پھول لگ رہا تھا کمل کا دیکھنے میں یونورسٹی کا پروفیسر بھی لگ رہا تھا چہرے میں انکتی کاغذات کا پلندہ تھا سامنے فیروزی رنگ کی تسبیح چہرے پر اتمنان تھوڑا خان کمزور لیکن ایمان کی طاقت زیادہ مضبوط قیدی نہیں آزاد لگ رہا تھا آج یہ قیدی نمبر 804 پاکستان کا پیار لگ رہا تھا چہرے پر مسکراتے مجھے کوئی شعر یاد آ رہا ہے شاعر کا نام مجھے نہیں پتا آپ ضرور کامرس میں بتائیے گا کہ میں مسکراتے ہیں یہ دیکھ دیکھ کر اے وقت کے یزید اچھے خوف بہت ہے مجھ میں یقین ہے میرا ایمان بہت ہے اور تو یہ سمجھ رہا ہے میرا مزاج شوخ ہے خان نے بولنا شروع کیا تھا جب یہ آکانا وہ تو یہ کرستہ ہیں خازی صاحب ذرا میری بات غور سے سنیں وہی گن گھرجتی وہ آباز میں خازی صاحب انسانی حقوق کی بنیادی انسانی حقوقی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہماری ایک درخواست آپ کے پاس ہے نو مئی کا کیس ہے جو ڈیشل کمیشن دینے کی درخواست ہے آٹھ فروری انتخابات میں تاریخی ڈاکا ہے پرائیم اربانین کیسز کو مقرر کریں اڈیالا جیل کو ایک کرنل صاحب کنٹرول کرتے ہیں ہمیں وکلا سے نہیں ملنے دیتے ہیں مجھے کہہ دے تنہائی میں رکھا ہے اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جیل میں ون ونڈو آپریشن ہے جسے کرنل صاحب چلاتے ہیں اور یہ نیب کا کیس جسے آپ قومی مفاد نہیں سمجھ رہے یہ سپریم نیشنل انٹرسٹ کا کیس ہے دوسرا خان نے بتایا ہے میرے پاس مقدمے کی تیاری کا کوئی مواد نہیں کوئی لائبریری نہیں کوئی معلومات نہیں مجھے تنہائی میں رکھا گیا آدھا گھنٹہ عدالت میں دلائل دینا چاہتا ہوں اس کی تیاری کے لئے مجھے مواد چاہیے قاضی صاحب نے آرڈر کی اچھا جی چیزیں مہیا کریں لیکن آٹھ فر وی کے ذکر پر قاضی صاحب کی ٹانگیں ہلکی سی کہاں پی انہوں نے کہا نہیں اب اس کا ذکر نہ کریں آٹھ فر وی دھاندلی کا معاملہ ہم ابھی نیب تر امیم کیس سن رہے ہیں لیکن جب نو میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی بات ہوئی تو قاضی صاحب نے ادھر ہاتھ اٹھا دیئے فورا ان کی ٹانگیں کان اور دماغ خان کی اگلی باتیں سننے کا بوجھ نہیں سہ سکتے سماعت کو فورا ملتوی وہ بھی غیر مہینہ مدد تک لیکن فکر نہ کریں بیرسٹر عمران خان نیازی جب اگلی عدالت میں جہاں سے شروع ہوگا وہی اس کیسز کے بخیے ادھرنے کے اگلی پیشی میں بھی سماعت خان کے دلائل سے ہی شروع ہوگی تو بچ نہیں سکتے وہ تیاری کر کے زیادہ آئے گا تحریک انصاف کے لوگ پاکستان کے عوام یہ عمران خان کی ہر پیشی پر تھوڑا تھوڑا خان کو سن کے اس عشق کے سرور میں اگلی پیشی تک چھومتے ہیں دوسری طرف سر سے پاؤں تک آگ لگی رہتے ہیں اور آگ میں جھلستے رہتے ہیں پاکستان کی عمام مرشد کی باتیں سن کر خوش ہوتی ہے اور ادھر باقی ان کا حالات قاضی صاحب کی آئندہ اور ان کی آنے والی نسلیں بھی پچاس سال تک یہ تانہ سنیں گی کہ تمہارا بڑا ہمارا بلہ لے گیا جس طرح جنرل باجوہ کی آنے والی نسلیں یہ سنتی رہیں گی کہ تم نے خان کی حکومت گلا کے ملک کو پتھر کے دور میں بھیج دیا یہ تانہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے تاریخ فیصلہ کرے گی ان کا قاضی صاحب اور باجوہ صاحب دوڑتے ہی رہیں گے ساری زندگی اور یہ ریاست کے وہ اساسے ہیں جنہیں ریاست بچانے کے لیے اپنے ان کے ہینڈلرز صرف نوکری کی حد تک مدد کرتے ہیں نوکری کے بعد یہ بیر یاروں مددگار پھرتے ہیں جس طرح میں یہ کہیں گے میں چیف جسٹس نہیں ہوں میں چیف جسٹس نہیں ہوں جس طرح جنرل باجوہ کہتا ہے پوری طاقت تھی اس کے پاس وہاں کہتا ہے میں آب آرمی چیف نہیں ہوں تو اسی طرح انہوں نے اٹھے ایک تھپڑ مارا ملک میں دن دہاڑے رہو فسن قاتلانہ حملہ ہوتا ہے چار چار بلیڈ مارنے والے نامرد دشدگردی کوئی تفہل لگی عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اف آئی آر تک درد نہیں گولیاں لگیں خان اور یہاں تھپڑ اور اس خاور مانیکہ کو وہ بھی اور ہینڈلرز کو زیادہ تکلیف اور درد شروع ہو گئی یہ اپنے ان اساسوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں فیصل وارڈا ہو گئے مصطفیٰ کمال ہو گئے اس طرح کے لوگ ان کے اساسے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ اس طرح رہو فسن پر جساں حملہ کرنے والے وہ نامرد ہیں وہ بھی ان کے اساسے ہیں مزدگی بات اساسے درہ ٹیڑے میڑے ہیں تھوڑے ان کے بارال کور کمانڈر فارمیشن کمانڈر کانفرنس کہوں اس کو بلکہ ترہ اسیم وہ بھی ہوئی پرنسپل سٹاف افسر تھے آرمی چیف کی سربراہی میں کانفرنس ہوئی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا دیشتگردی کی مضمت کی گئی نو مئی کے منصوبہ ساز اور مجرموں حسلہ افضائی کرنے والوں سہولتکاروں کو انصاف کے کٹیرے میں لانے کا اور اقتصادی ترقی دیکھیں کہ معیشت تو انہوں نے چلانی ہے بڑھانا ہے سمگلنگ کیسے روکنی ہے زخیرہ اندوزی بجلی کی چوری مطلب جو عقیدتکاروں کی مدد سے ہو رہی ہے اس کا مقصد عوام کو کہتے نہیں عوام مایوس ہو رہی ہے اس سے اور فاجہ پاکستان اور عوام کے درمیان خلیج جو ہے نا وہ غار یہ علامیہ تھا ان کا پورا آرمی چیف کی نو مئی کے مجرموان کے خلاف کاروائی اور شفاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کہ انہیں ہم نے انصاف کی کٹیرے ملایا یہ بڑے اچھی بات ہے یہ تقریباً چار پانچ گھنٹے کی فارمیشن کانفرس تھی اور ایٹمی ملک پاکستان آپ کو پتا ہے سات لاکھ ماشاءاللہ ہماری بڑی تگڑی اور خوبصورت بہترین فوج دنیا میں نمبر ون گھنٹوں کی ڈسکشن تھی تنک ٹینک کی رپورٹس تھی جنسیوں کی رپورٹس تھی ساری نتیجہ اس کا نتیجہ اور علامیہ یہ نکلا کہ فیس بک یوٹیوب ٹویٹر پر جو لوگ بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں ان کی مضمت کا اعلان کرنا ہے اور یہاں پہ یہ یاد رہے کچھ دانشور ہیں ہمارے پاکستان کے جو پاک فوج اور تحریک انصاف کے درمیان خلیج بڑھا رہے ہیں یہ جو پاک فوج اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہے ہیں اس کا تو آپ کو پتا بہت سارے عوامل ہیں لیکن تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں پاک فوج کے بڑوں کے یہ دانشوروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں انصار عباسی کالم کا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے اسی تناظر میں نو مئی کے بارال عدالت کا بھی فیصلہ جس میں عمران خان کو بریت ملی یہ اسلامباد کی مقامی عدالت تھانہ شہزار ٹاؤن کی نو مئی کے دو مقدمات میں عمران خان کو انہوں نے بری کیا ڈسٹرک سیشن کوٹ تھی دو مقدمات درستی خان پر نو مئی کے حوالے سے اور جس دن خان کو غیر قانونی اقواہ کیا جسٹس عمر بشیر ہیں انہوں نے فیصلہ سنایا تھوست شوائد نہیں ہے کوئی فیصلہ انہوں نے کیس اڑا دیا بلکل اسی طرح باقی کیس اٹھتے ہیں اب دیکھیں شاہ محمود قریشی پر آٹھ مقدمات نو مئی کے جاج بھی حیران ہے ابھی کہ مقدمات بنتے جا رہے ہیں انہیں عدالت کو ملزمان تک رسائی نہیں ملتی اور تحریک انصاف اللہ جب بات کریں تو پھر اسے کہتے ہیں یہ پروپاگنڈا ہوا ہے یہ انسار عباسی صاحب جیسے جو لوگ ہیں دیکھیں سوشل میڈیا پر ابھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے حملہ کیا پاک فوج پر پروپاگنڈا کیا سوشل میڈیا سے تو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں وہ جو خان کے اکاؤنٹ پر لگی ہے یا خان کر پاکستان توڑنے کی تو وہ تو حمود الرمان کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے بارے میں انہیں اعتراض کیا اعتراض اگر جنرل رانی پہ انسار عباسی صاحب کو اٹرانہ بیگم پہ ہے میڈا نور جہاں پہ تو وہ تو سوشل میڈیا کے لوگ تو سکینڈل تو نہیں بنا کر لائی یہ تو تاریخ میں لکھا وہ حمود الرمان کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیں انسار عباسی صاحب اس قالم میں تاثر بیلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ فوج اور تحریک انصاف کو یہ ان کا معاملہ نہیں ہے ہرگز عمران خان کے ٹویٹس اور ویڈیو سے کہتا ہے جی آگ بڑھگائی جاتی ہے اسے ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے اور ایک اور نو میں ہی ہو جائے گا اس طرح کیسے ہو جائے گا آپ پڑھیں تو صحیح اس میں تو عبود الرمان کمیشن کیا تعلق ہے تحریک انصاف کو کیوں جوڑنے وہ تو کہہ رہے منڈیٹ چھینہ گیا شیخ مجیب کا غلط ہوا سیاسی فیصلہ تو ٹھیک کریں تحریک انصاف تو وکٹم ہے نو میں کیونکہ ساتھ تو ظلم اور زیادتی ہوئی سب سے زیادہ نقصان تحریک انصاف کا ہوا یہ مجسمت تو دوبارہ بن گیا یہ بیلڈنگوں پر روغن بھی ہو گیا وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی لیکن تحریک انصاف کے پچیس شہید کارکون تو واپس نہیں آئیں گے پارٹی کے جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا جو لوگ جیلوں میں بے گناہ پڑے رہے جنہیں عدالتیں آپ بری کر رہی ہیں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ انہیں کہ اتنا عرصہ وہ بچارے بے گناہ جیلوں میں کیوں رہے کس گناہ اور جرم کے تحت انہیں قید رکھا گیا یہ روز آپ داستانے ان کی سنیں کیسے کیسے ایسے واقعات انسانیت سوز ابھی وہ احمد فراد شاعر کی شکل دیکھیں نظر آج تک کیوں ہوا ہے یہ الیکشن منج کر لیں آپ اپنی حکومت بنا لیں یہی کرنا تھا عمران خان کو مائنس کر لیں اپنے سسٹم پر کنٹرول کر لیں آپ نے کر لی اسب کچھ بنا لی ہے اس کا نتیجہ دیکھ لیں اسلامباد الیکشن ٹربونل میں پہلا کیس ابھی آیا ہے این ایکس اٹھالیس کا تحریک انصاف کے امیدوار علی بخاری یہاں سے الیکشن لڑے جیتے ہوئے فارم فورٹی فائف ان کے پاس ہے مصطفیٰ نواز کھوکر کے پاس ان دونوں کا میچ آزاد تحصیل ان دونوں کا میچ کیا ایک جیسے نکل ہے جب الیکشن کمیشن نے نون لی کے راجہ خورم نواز سے پوچھا آپ کا فارم فورٹی فائف کہاں ہے اس نے کہا ہمیں تو تصدیق شدہ فارم فورٹی فائف میں نہیں الیکشن ٹربونل نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ آج آپ ایم این اے بھی بن گی یہ تو آپ کو فوراں سب سے پہلے ملتا ہے پندرہ ہزار پر جرمانہ ہو گئے جسٹس تاریخ محمود جانگیرنی نے کہا اس کیس میں یہ لوگ صرف ایک ہی کوشش کریں کہ تاخیر کریں دیر کریں زیادہ ٹائم لینا ہے ہر چیز میں ٹائم لینا ہے انہوں کا تینوں ایم این اے کی رکنیت موطل کر دوں گا پانچ کو چھے کو اور گیارہ جون کو انہیں سنتالیس کی اٹھالیس کی اور چھتالیس کی ان تینوں کی دوبارہ جو وہ سنوائی ہونی ہیں اور یہ تینوں سیٹے تحریک انصاف کے پاس آجیں جس طرح باقی ساری آئیں گی اس طرح کے کر کے اچھا ایک اے اے ایس آئی ظہور نام کا بھی آپ کو افیشل سیکرٹ ایک میں تین سال کی سزا ملیتی یہ خبر بھی آپ کو بتاتا چلوں اسے آج عدالت چھوڑ دیا اس نے مسائل چینٹر میں ایک چھاپا مارا تھا وہاں خلائی مخلوق کے ایک بڑے افسر کو رنگنلیاں مناتے اس نے پکڑ لیا بارلز گریب کو انہوں نے وہاں پس آ دیا تو یہ عدالت کی کروائیاں ہیں بہت سار اس میں اور بھی خبریں ہیں بہت ساری اور بھی چیز ہیں لیکن چونکہ آج کا دن خان کا تھا تو اس لیے میں اور کئی تنی جاتا آپ تاکہ آپ کا یہ جو نا آپ عشق کے نشے میں اس وقت چھوڑ رہے میں خان کی مطلب جکین کریں جتنی جتنی اس کی پروفائل دیکھتا ہوں اور عوام کا محبت دیکھتا ہوں پشلی پیشی سے اس پیشی تک مجھے سمجھ نہیں آتی دنیا بھی سہران ہے کہ کیا عوام کو ہو کیا گیا ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو لوگ نون لی کے کہتے ہیں رینما کے خان نے اس قوم پر کوئی جادو گھر دی ہے واقعی کوئی اتنی بڑی ہو جائے اور وہ مظلوم ہو اور وہ اس طرح ڈٹ کے کھڑا اور پھر شاید لوگ اسی لیے عاشق بنتے ہیں اس لئے میں آپ کو اس عشق کے نشے سے نہیں نکالتا اگلی کبھر ہے جو اگلے بھی لگتا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ لشکر بھی تمہارا ہے سرطار بھی تمہارا ہے تم جھوک کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا تم ہو فرعون تو مصابی زورا ایگا